بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ ویلکم تو آور چینل ٹرائی اینڈ گین آج ہم سٹارٹ کریں گے کلاس نائن کیمسٹری چیپٹر نمبر فائف ٹوپک ہے ہمارا بوائلنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے بوائلنگ پوائنٹ ہم کسے کہتے ہیں اچھا جی آپ اپنے ذہن میں جو ہے وہ ایمیجن کریں کہ آپ وارٹر کو بوائل کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے نیچے جو ہے وہ آگ جلائی ہوئی ہے اور اوپر اوپر آپ نے ایک پوٹ رکھا ہے کوئی بھی کنٹینر ہے دیکھ چیئے اس کے اندر وارٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے اس فلیم کو آگ کو اون کر دیا تو کیا ہوگا آج سا آج سا اس وارٹر کا جو تیمپریچر ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے پانی جیسے ہم آج باہر میں کہتے ہیں نہیں کہ آج سا آج سا پانی گرم ہو جائے گا وہ ہوتا یوں ہے کہ جب اس کو مالیکول دوسرے مالیکول کے ساتھ جو فورسیز ہوتی ہیں درمیان میں وہ انٹر مالیکولر فورسیز ہوتی ہیں مطلب یہ ایس ٹو او ہے یہ وارٹر کا ایک مالیکول ہے اس کے اور دوسرا یہ وارٹر کا مالیکول ہے ایس ٹو او ان دونوں کے درمیان جو انٹر مالیکولر فورسیز ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم ڈوٹیڈ لائن سے شو کرتے ہیں جب آپ اس کو انرجی پروائیڈ کرتے ہو وارٹر کو ٹھیک ہے آپ نے جو پورٹ ہے اس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے نیچے آپ نے اس کو انرژی پروائیڈ کی انرژی اندہ فارم آف فلیم یعنی آپ نے آگ جلا دی تو کیا ہوگا یہ جو وارٹر مالیکیول ہیں ٹھیک ہے ان کی آئیوریج کائنیٹک انرژی بھڑے گی جب ان کی کائنیٹک انرژی بھڑ جائے گی اتنی زیادہ بھڑ جائے گی کہ یہ جو انٹر مالیکیولر فورسیز ہیں یہ والی درمیان میں جس کو ہم ڈوٹی لائن کے ساتھ شو کر رہے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گی بریک ہو جائیں گی ٹھیک ہے یعنی وہ جو انرژی ہے وہ اس پہ حاوی ہو جائے گی غالب آ جائے گی overcome کر لے گی ان انٹر مالیکیولر فورسیز کو ٹھیک ہے تو انٹر مالیکیولر فورسیز کیوں گی یہ بریک ہو جائیں گی ٹھیک ہے انٹر مالیکیولر فورسیز بریک ہو جائیں گی ٹھیک ہے پھر ویپر بننا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ویپر کا مدد جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں گیز یا سٹیم بھاپ وغیرہ ٹھیک ہے ہم کچھ بھی کہہ لیں دے بھاپ بھی کہہ لیں دے سٹیم ٹھیک ہے ویپرز ٹھیک ہے وارٹر کی ایوپوریشن شروع ہو جاتی ہے اور ویپرز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ویپرز کیا ہوں گے وہ ویپرز ہوا میں اس طرح سے اڑیں گے ٹھیک ہے ان کیونکہ جو ویپرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈسٹنس پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح ایوپوریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ وارٹر ایوپوریٹ ہو رہا ہے اب آپ نے کیا کیا اب آپ نے اس کے اوپر ایک لیڈ دے دیا یعنی اس دیکھچے کے اوپر ایک ڈھککن دے دیا تو کیا ہوگا اس وارٹر کا جو ٹیمپریٹر ہے وہ بھڑا ہے ابھی بھی ویپرز بن رہے ہیں ٹھیک ہے ویپرز بن رہے ہیں تو ویپرز جب یہاں سے یہ وارٹر یہاں تک آپ کے پاس گیا یہاں تک آپ کے پاس وارٹر ہے ٹھیک ہے اب جب وہ ویپرز بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ان کو ریڈ کلر کے ساتھ شو کر رہے ہوں وہ ویپرز بن ہے جب وہ اس لٹ کے ساتھ ٹکرائیں گے اس لٹ کے ساتھ جب وہ ٹکرائیں گے تو وہ ٹکرا کے واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے وہ ویپرز جو ہیں وہ اس لٹ کے ساتھ ٹکرائیں گے اور واپس وارٹر کی جو سرفس ہے اس سطح کے اکیسے 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 اکی دہکنہ کا جسر میں اسے دکڑا اور جب ورہے ہیں تو وہ آپ کو ساتھ پرک کر رہے ہیں اس پرک کرلی کو التنیٹم کو پڑھیں گے intention شہن میں میں بانی پرک کرلی آپ کو پڑھا کہلے ب blink ٹائ birthdays ch 만� ιٹسї بل س ہوں ان سے پڑھے ساتھ پڑھو کرلی کو پڑھا وہ پڑھو کرلے کے لکی deہم ہے تو م 형بیت میں چاہ٩ ہم پڑھا کہتے ہیں کیا جگہبر ایک جانا یہ ہےیanın جب دکی دی van کی تو نمی آٹ تم پڑھ کرلی اسے ساتھ ایسا تیمپریچر یعنی آپ نیچے سے آگ پروائیٹ کر رہے ہیں نا جو آگ ہے وہ جل رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اتنا تیمپریچر پروائیٹ کیا کہ ایک ایسا پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے پھرس کبرا آپ جو ہے وہ آگ جلا رہے ہو آگ ایک تیمپریچر ہی ہے نا تو آپ زیادہ انرجی پروائیٹ کر رہے ہو ایک ایسا تیمپریچر آ جائے جہاں پہ لیکویٹ کا جو ویپر پریشر ہے وہ ایٹموسفیرک پریشر کے برابر آ جائے ٹھیک ہے ایٹموسفیرک پریشر کونسا یہ جو ایکسٹرنل ہماری ایٹموسفیر کا پریشر ہے ٹھیک ہے ایکسٹرنل یعنی باہر کا جو پریشر ہے اس کے برابر ہو جائے لیکویٹ کا ویپر پریشر سمجھائی میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ آپ اس کو نیچے سے فلیم پروائیٹ کر رہے ہو آگ دے رہے ہو ٹھیک ہے ایسا تیمپریچر ایک ایسا تیمپریچر جہاں پہ اس لیکویٹ کا ویپر پریشر جو ہے وہ ایٹموسفیرک پریشر کے برابر آ جائے اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ اس کو اگر آپ ڈیفائن کرو تو وہ اس طرح ہوگی بوائلنگ پوائنٹ is that temperature at which the ویپر پریشر of our liquid becomes equal to the atmospheric pressure اس پوائنٹ کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے بوائلنگ پوائنٹ اگر آپ اس کی ڈیفنیشن دیکھیں تو وہ ہے بوائلنگ پوائنٹ is ڈیفائن as a temperature at which the saturated vapor pressure of our liquid is equal to the surrounding atmospheric pressure surrounding atmospheric pressure کیا ہے یہی جو ہمارا external pressure ہے ٹھیک ہے next ہے یہ وہی بار جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ water کو یا کوئی بھی liquid لے لیں یہاں پہ تو میں نے آپ کو example دی تھی نا کہ container کے اندر water ہے وہ وہاں پہ کوئی بھی liquid ہو سکتا ہے پیکٹرل لے لیں oil لے لیں chloroform لے لیں benzene لے لیں ether لے لیں alcohol لے لیں یہ سارے سارے liquid ہی ہے نا ٹھیک ہے کوئی بھی liquid جو ہے جب آپ اس کو energy provide کرتے ہو heat دیتے ہو اس کا temperature بڑھا دیتے ہو پھر کیا ہوتا ہے کہ water molecule کے درمیان جو intermolecular forces ہیں جس کو ہم dotted line کے ساتھ شو کرتے ہیں پہلے وہ break ہوتی ہیں وہ break کیوں ہوتی ہے کیونکہ molecule کی جو average kinetic energy وہ بھڑ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ energetic ہو جاتے ہیں اور ان molecule کے درمیان جو intermolecular forces ہیں ان کو break کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کو اپنے ذہن میں اس طرح imagine کریں کہ یہ water کا molecule ہے H2O یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ والا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے درمیان intermolecular forces یہاں پہ ایک اور ہے یہ سارے ان کے درمیان اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اب یہ والی جو intermolecular forces ہیں یہ والی یہ والی یہ والی جو ایک دوسرے کے درمیان present ہیں یہ break ہوں گی تو water جو ہے کیونکہ پورے ایک گچھے کی فارم میں آپ اس کو ذہن میں اس طرح imagine کرو ٹھیک ہے آپ نے اتنی energy provide کی کہ یہ جو dotted line تھی جن کو ہم intermolecular forces کہہ رہے ہیں اس سے آپ کی energy جو ہے زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے water کی molecules کی energy زیادہ ہوگی پھر ہی intermolecular forces ٹوٹیں گی اس کے لیے آپ کو اس کا temperature بڑھانا پڑے گا اس لیے آپ نے آگ جلائی ٹھیک ہے یہ intermolecular forces ٹوٹیں گی یہ سارے کے سارے الہدہ الہدہ ہوں گے پھر ہی کوئی vapor کی فارم میں convert ہوگا ٹھیک ہے اس کے لیے intermolecular forces کا ٹوٹنا ضروری ہے ٹھیک ہے یہاں تک clear ہو گیا پھر intermolecular forces جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں اور water کے جو ہے water evaporate ہونا شروع ہو گے ٹھیک ہے پھر اس کے vapors بنیں ٹھیک ہے اور وہ جو vapors تھے وہ liquid کی surface پہ ایک pressure لگا رہے ہیں جس کو vapor pressure کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک ایسا point آ جائے اتنا temperature ہو ایک ایسا temperature آ جائے جہاں پہ liquid کا vapor pressure ہے وہ atmospheric pressure کے برابر آ جائے تو water boil ہونا شروع ہو جائے گا یا کوئی بھی آپ کا liquid ہے وہ boil ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں boiling point ٹھیک ہے clear ہو گیا اب ہم دیکھیں کہ وہ والے factors جو effect کرتے ہیں boiling point کو یعنی boiling point کیوں بڑھتا ہے کیوں کم ہوتا ہے کون سے ایسے factors ہیں جو effect کرتے ہیں number one factor is nature of liquid کہ liquid کس type کا ہے یہ boiling point کو effect کرتا ہے ٹھیک ہے اب nature of liquid سے مراد یہ ہے کہ جو liquid آپ لے رہے ہیں وہ water ہے وہ alcohol ہے وہ ether ہے ٹھیک ہے وہ oil ہے یا کوئی بھی ایسا liquid ہے وہ اگر ہر ایک دوسرے کے ساتھ different ہوگا یعنی اگر water کا boiling point میں کہتے ہوں hundred ہے تو alcohol کا hundred نہیں ہوگا بلکہ 78 ہوگا کیوں کیونکہ دونوں liquid nature different ہے دونوں کی nature different ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جس کی nature polar ہوگی جس liquid کی nature ہے وہ polar ہوگی اس کا boiling point زیادہ ہوگا اور جس کی nature non polar ہوگی جس alcohol ہے وہ non polar ہے تو اس کا boiling point کم ہوگا اس کی کیا reason یہ ہے جو polar ہمارے پاس ہوتے ہیں solvents polar liquid ان کے درمیان جو intermolecular forces ہیں جس طرح یہ water ہے water ایک polar liquid ہے ان کے درمیان جو intermolecular forces ہیں یہ بہت زیادہ strong ہیں ان کو توڑنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے اگر آپ اس کو مشکل سے توڑیں گے مشکل سے توڑنے سے مراد یہ ہے کہ زیادہ time لگے گا آپ زیادہ temperature دینا پڑے گا زیادہ energy دینے پڑے گی ٹھیک ہے مطلب زیادہ energy دو گے پھر ہی یہ ٹوٹیں گے تھوڑی energy سے نہیں یہ ٹوٹنے والی یہ دھیٹ ہیں زیادہ energy دینے پڑے گی اسی طرح اگر آپ alcohol کی بات کریں کوئی بھی alcohol لے لیں methan لے لیں یا ایتھانل لے لیں ان کے درمیان انٹرمالیکولر فورس وہ weak ہیں کوئی بھی alcohol لے لیں CH3OH میں نے methan لے لیے تو اس کو توڑنا ہمارے لیے آسان ہے ہمیں تھوڑی سی energy پروائیڈ کرنی پڑے گی کم temperature پہ ہی بوائل ہونا شروع ہو جبکہ water جو انٹرمالیکولر فورس ہیں وہ بہت مضبوط ہیں بہت energy ہمیں پروائیڈ کرنی پڑے گی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ water پولر ہے 100 degree پہ بوائل ہونا شروع ہوتا ہے جبکہ alcohol ہے وہ non polar ہے weak انٹرمالیکولر فورس ہیں ہم آسانی سے توڑ سکتے ہیں تھوڑے temperature پہ اور وہ 78 degree centigrade پہ جا کے boil ہونا شروع ہو جاتا ہے سمجھا گی یعنی جتنی زیادہ انٹرمالیکولر فورس کمزور ہوں گی اتنا ہی بوائلنگ پائنٹ کم ہوگا کیوں کیونکہ کمزور ہیں تھوڑے temperature پہ ٹوٹ جائیں گی لیکن جتنی زیادہ انٹرمالیکولر فورس سٹرونگ ہوں گی بوائلنگ پائنٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا یہ پائنٹ کلیر ہوگیا نیکسٹ ہے انٹرمالیکولر فورس یہ بھی سیم وہی پائنٹ ہے جو نیچر فلیکوڈ تھا کہ پولر اور نور پولر آجاتے یہاں پہ انٹرمالیکولر فورس آجاتی ہیں یہاں پہ ہم نے یہی بتانا کہ انٹرمالیکولر فورس بوائلنگ پائنٹ کو افیکٹ اس طرح سے کرتی ہیں کہ جتنی زیادہ مضبوط انٹرمالیکولر فورس ہوں گی اتنا ہی زیادہ بوائلنگ پائنٹ ہوگا اور اگر انٹرمالیکولر فورس بوائلنگ پائنٹ کام ہوگا آپ اس طرح اپنے ذہن میں امیجن کریں کہ یہ بھی ایک مولیکول ہے یہ بھی کسی چیز کا مولیکول ہے یہ بھی اور یہ بھی یہ سارے جو انٹرمالیکولر فورس ہیں اس کو جکڑ کے رکھتی ہیں اکٹھا توڑنا ہے اگر ہم اس کو آسانی کے ساتھ توڑ لیں گے تو ہمارا بوائلنگ پائنٹ بھی تھوڑا ہوگا اگر ہم کو توڑنے کیلئے زیادہ اینرجی پروائیڈ کرنی پڑے گی تو بوائلنگ پائنٹ زیادہ ہوگا پریشر پریشر کا مطلب یہ ہے کہ جب ویپر پریشر جو ہے وہ ایٹموسفیرک پریشر کے برابر ہو جائے تو وارٹر جو ہے یا پھر کوئی بھی لیکویڈ بوائل ہونا شروع ہوتا ہے اب آپ نے کیا کیا اب آپ یا تو اس لیکویڈ کے اندر والے تیمپریچر کنٹرول کر لیں یا پھر اپنا جو باہر کے ایٹموسفیر کا پریشر ہے اس کو کنٹرول کر لیں تو کیا ہوگا آپ کا جو باہلنگ پائنٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا باہلنگ پائنٹ اس طرح چینج ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا پریشر ککر ہم کہتے ہیں کہ اگر میں دیکچی میں کوئی دال یا چنے وغیرہ ابائل کرنے کے لیے رکھوں تو بہت زیادہ ربڑ لگی ہوتی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ بند کیا جاتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اندر والے وارٹر کا تیمپریچر بڑھاتا ہے اس کا پریشر بہر والے تیمپریچر کے برابر کرنے کی جلدی کوشش کرتا ہے جب زیادہ 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 بہت جلدی سے بڑھا تو اس کا جو اندرونی پریشر ہے جو پریشر ککر کے اندر ہے وہ پریشر جو ہے وہ باہر والے پریشر کے برابر آجائے جلدی سے کم ٹائم میں یہ ہوتا ہے پریشر کو کنٹرول کرنا اگر باولنگ پوائنٹ کسی بھی لیکویٹ کا اگر آپ ایکسٹرنل پریشر کو یا پھر یہ ہم کہتے کہ پریشر اگر اس کی اگزامپل ہیں تو پریشر ککر کی اگر آپ باہر والا پریشر کو کنٹرول کریں یعنی باہر والا جو پریشر ہے اس کو کم کر دیں تو کیا ہوگا جو اندر والا پریشر ہے اس چیز کا وہ باہر والے پریشر کے جلدی برابر آجائے گا اس طرح ہم والنگ پوائنٹ کو چینج کر سکتے ہم آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آگ ہوگی اس طرح کے مزید لیکچر سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیے گا اور ملوں گے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے فریزنگ پوائنٹ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ